موسیقی 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 چلی سوسے اٹھ کریں گے اور ٹو ٹیبل سپون کے قریبی ہم اس میں سویا سوسے اٹھ کریں گے ون ٹیبل سپون ہم اس میں سلکے کے اٹھ کریں گے اور ان سب کو ہم مکس اپ کر لیں گے دیکھیں اچھے سے ہم اسے ویکس اپ کریں گے اور ہاف کپ پانی ہم اس میں ڈال کر اسے پکنے کے لئے رکھیں گے اتنی میں جو میرے چینل پر نئے پلیز میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے جس سے ہر آنے والی نئے ویڈیو کو نوٹفکیشن بات ثانی آپ کو مل جائے ہم جی چکن ہمارا گل چکا ہے اور اب ہم اسے سٹینر میں نکالیں گے یہ دیکھیں اور اسے تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیں گے اور جو اس کا مسالہ بچا ہوا اسے ہم ویسٹ نہیں کریں گے اس میں ہم بیسن کو گھولیں گے تھوڑا سا پانی اور ایڈ کر کر بیسن میں نے گھر میں بنایا ہوا تھا اس کی ریسپی میں نے نہیں دے سکی اس میں میں نے تمام مسالے ڈالے میں ڈرائی سپیسز اور اس میں جی اور مسالوں کی ضرورت نے بس نکالا اور گھولا اور بنا لیے جی میں نے اس میں دو سے تین چمچ میں نے اس میں بیسن کی ڈالے ہیں اور اسے ہم گھول لیں گے اس میں مزید ہمیں مسالوں کی ضرورت نہیں بڑے گی کیونکہ بیسن میں پہلے ہی مسالے ہیں ایک چھٹکی ہم اس میں بیکنگ پورڈر کی ڈالیں گے تاکہ ہمارے پکوڑے بنتے ہوئے تھوڑے سے پھول جائیں جی بیسن ہمارا تیار ہو چکا آئیل ہم نے گرم کرنے کے لئے کڑھائی میں رکھ دیا اور اس طرح ہم چکن بیسن میں ڈالیں گے اور سٹیپ بائی سٹیپ ہم پکوڑے اس طرح کڑھائی میں شفت کرتے رہیں گے بہت ٹیسٹی لگتے ہیں چکن کی پکوڑے اور بہت بہت گریسپی لگتے ہیں ماشاءاللہ اور بچے بڑوں سب کو بہت پسند ہوتے ہیں چکن کی پکوڑے افتاری میں خاص طور پر ہم فورن سے چمچ نہیں جلائیں گے یہ دیکھیں اب سٹینر کی مدرس سے ہم اس کی سائر چینج جی رہیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ہمارے پکوڑے تیار ہو گئے ہیں اب ہم اسے سٹینر بھی نکالیں گے اب اسی طرح ہم دوبارہ سے پکوڑے کڑھائی میں ڈالیں گے اس طرح سٹیپ بے سٹیپ تمام پکوڑے ہم کڑھائی میں ڈال دیں گے جی ماشاءاللہ سے ہمارے پکوڑے تیار ہو چکے کیسی لگی آپ کو میری چکن پکوڑا کی یہ ریسپی امید ہے پسند آئے ہوگی تو پلیس کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی